عبت النصور باق صاف بے ریا بے مین کسی طرح کا اجتبار نہ ہو خالص طوبہ جو ہے اس کے پر شرائط ہیں جو علمائے کرام نے مختلف احادیث کی روشنی میں مدون کی ہیں میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اس وقت حقیقی ندامت ہو اپنی غلطی کا شعور ہو ادراک ہو حقیقی ندامت نمبر دو عزم مصمم ہو کہ ہمیں اپنے آپ کو بلند ہو وہ کام جبارہ نہیں کرو نمبر تین یہ کہ بل فیر اس کام کو چھوڑ دیا جاؤ یہ تو ہو سکتا ہے پھر کچھ عزمی کے بعد آدمی جذبات کی روح میں بہ کر لیکن ایک وقت میں جب توبہ کرنا آئے تو اس عمل کو بھی فیل ترک کرنا ماجید ہے یہ تین شرائط ہیں ان گناہوں کے سلسلے میں جو حقوق اللہ کے زمن میں انسان سے جو تقصیل ہوتی ہے حقوق العباد کے معاملے میں اگر کوئی گناہ کا اتقاب ہوا ہے کسی کا کیا حق طرف کیا ہے کسی پر زیادتی کیلے تو اس میں ایک اضافی چوتھی شرط ہے کہ یا تو اس کے جو نقصان پہنچایا ہے اس کے تلافی کا ہو ورنہ اس سے معافی حاصل کرو اگر تائیم کیا جا سکتا ہو کہ کس شخص کا اور چاہ میں نے نقصان کیا ہے تو اس سے معافی کا حاصل کرنا یا اس کے تلافی کرنا یہ ناغذیر ہے چوتھی شرط اس آئے میں